شیر پاہ دیتے ہیں میں ایک شیر سیرزادے راپنا فرمانے پردے دا سببات دو چار منت پر سائے بھی پردے سا ایک سلوات پڑھو سارو بن جا بن جا تو بھی بن جا حبتار مولا اے لیدا بن جا بن جا تو بھی بن جا حبتار مولا اے لیدا بن جا بن جا تو بھی بن جا حبتار مولا اے لیدا پریشان ہو گئے تو آمین تھوڑی آنکھیاں میں تسا تو بنے ہوئے ہوں تسا تو بنے ہوئے ہوں میں تب بشورہ پیٹھو نام بھن جا بن جا تو بھی بن جا حبتار مولا اے لیدا بن جا بن جا بن جا ایک سلوات پڑھ دیو سارے سہیرال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب اب جہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الحقصہ پاک ہے اوزاد جیڑی لے گئی اپنے بندے لوں رات بے تائیں تے مسجد حرام توں مسجد اقصاد آئی سیر کراؤن واسطے پاک ہے اوزاد جیڑی لے گئی اپنے بندے لوں رات بے تائیں تے سیر کراؤن واسطے مسجد حرام توں مسجد اقصاد آئی میری گل 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 بھائی دیکھو بیٹی دی بڑی نازک چیز ہو دی ہے امام حسین لی کا سمجھا گیا دا میری اپنی بیٹی دا یہ نکائے اس سے واسطے نوید گھر چھوڑ گیا ہے انہاں سجدہ گلو میری رہ نا یادی میں سے نا آنا بیٹی بڑی نازک چیز ہو دی ہے تو اڑیوں میں بھائیں میری ہو دی ہے جی پترہ تو زیادہ پیانی گئے دا میرے پتر پیسے منگڑ میرے گلو خدا دی کا سمجھ پوچھ رہا بیٹی کانی چاہ گیا دی اب وہ پانچ سو روپیہ دے دو لو بیٹا تدہ میں نہیں پوچھا پترہ تو زیادہ پیانی گئے لیکن شریف کی دھی سیانی ہو جائے پریشان ہو گا جائے بیٹی دا رشتہ کرنے واسطے شریف شرفات تلاش کرے دی جی دیکھو نا کسے ہیرن ایڈکٹی دی تو کوئی دھی دیں دا ہی نہیں خاندان پوچھ لیں گھر ویدن شیرک سلامنا جانا خاندان ویدن گھر ویدن فرشات ورشات آئی سرد بہالے فرشات ورشات آئی سرد بہالے ڈسکہ کیڑی گھر ویدن نبی نوک دانے ڈسکہ کیڑی جلوہ سڈیا نبی نوک دانے نبی جیاں سب پریشانیاں مکان لے ڈسکہ ک لے ڈسکہ کلی کھر ویدن ڈسکہ کلی کھر ویدن لحیرت کی دنیا ہے خاندان رہ دیں پریشات وریشات آئی سر کے بہاد پریشات وریشات آئی سر کے بہاد نبی دیاں سب پریشانیاں مکان لئی اُدھ پاک بچڑی داری شتا کران لئی نبی دیاں سب پریشانیاں مکان لئی اُدھ پاک بچڑی داری شتا کران لئی رب نبی کھارا کھاری بار مولا ایلی دا بانی دا بانی دیدی بانی جا حیدری امرال کیس کی دھی سیانی ہوگئی حیدری امرال کیس کی دھی سیانی ہوگئی ایرال ببادشاہ بھی دھی سیانی ہوگئی شریف خاندانہ جلو بنج کھلوتا اس تو زیادہ احسن طریقے نال ایک گل میں کر نہیں سکتا بیٹی سیانی ہے ترہی کتابہ میرے نظر تیگوزین ریاض الاحظان سید محمد حسن قذوینی دی لکھی ہوئی روزت الشہداء علامہ مجلسی دی لکھی ہوئی اُم بِ رباب علامہ مولانا سید مادی لخدوی دی لکھی ہوئی تنے کتابہ میرے کول موجود ہیں نیسویلے بھی عواج گوار تو عمرہ دے بادشاہ دے خطہ ون لکھ پہ رشتے دی طلبی باستے پاک سین نے اپنے خواب بیان کی تے رات خواب ستیاں چار دراز قد عورتاں سبز ریشمی لباس پاتے ہیں میں کوئی لے کے ایک باغ ہی چاہیاں میں ایڈا سونا باغ کر دیں ڈٹھا ہی نہ آیا میں پچھیا بی بی تو سامنے کتے لے آئے ہو ایک باغ کےڑے ہیں انہاں کے بی بی چپ کر کے سیر کر دیا ہو سیر کر دے کر دے اصا ایک زمرد محل دے سامنے پہنچے آن اے عورتاں اندر دا ہوں لوگیاں میں نو رہ کے سامنے میں ڈٹھا ایک ذریم تخت لگا ہوئے ایک نوری مخدومہ تشریف فرماہین جنہ دے چہرے دے نور دیا شوانوان توں اے ساری جا بقہ نور بڑھی ہوئی اے کیا جا فکرہ سولہ سو انہی دی اکسوڑ چوں بائبل چوں مطیدے چپٹر چوں یہ جا ایک فکرہ میں بائبل اس بھی پڑھیا اور پھر جنت میں ایک عظیم شان مخدومہ نمدار ہوئی جہنے دے کپڑے سورج دیاین یعنی نوری لباس ہا مون انڈر ہا فیت چاند مندے پیرہ تلے ہا اور انہی دے سارو تے ایک تاج ہا جہنے دے چھ بارہ ستارے لگے ہوئے ہیں مون انہی دے چھ بارہ ستارے لگے ہوئے ہیں جیڑا امام حسین دا ذاکر بھی ہوئے انہی آئیاں ہی انہوں نے اپنیاں دھییاں نہ سمجھے اس حرام زادے دے نتفش فرق ہونے میرا بچنا میری عادت ہے جیڑا کسے سائن دے دہنے مبارک تو توڑے متعلق کوئی فکرہ لکھے نکلے وہ میں محفوظ کردہ وہ میری ڈیوٹی ہوں دیئے میں توہر تک پہنچا ہوں خط حسین دا چاکے عمرال کیس بیوی دے کو لائیا مبارک ہو بھی تیرے دی دے رشتے واسطے کونین دے شہن شاہن دے گھروں خاتا ہے ساکر بیٹی نو پوچھ لائے دی کو لائیا بیٹا تیرے رشتے واسطے تیرے رشتے واسطے حسین ابن عریضہ خاتا ہے تیری کیا مردیے دی اوٹ کے کھلو گئی بیٹا اے فکرہ تواری امانت ہے ہی میرے کول ساین دے دہنے مبارک تو نکل آیا توارے تک میں پہنچا ہوں نہ ہوں فرمایا بیٹا تُو راضی ہے دی اوٹ کے کھلو گئی ہتھ جوڑ کیا کہ بابا اے تُساں میرے نا زیادتی کی تھی ہے کیوں بیٹا بابا شریف خان دانا دیا نیک دھیانوں اپنی شادی دے معاملے والدین دے انتخاب دخل دے ونڈی لوڈ نہیں ہوں دھیان میرا بیٹا میں فکرہ توارے تک پہنچا دیتے ہیں ختم کرنا بہت نمی مضبور ہوگی دن مقرر ہویا حسین بارات لے کے آیا ادائے رسومات میں بات پیون ان اپ کے بھران ان اپ کے دولیج بٹھائی سو کنیزہ نال دیتی ہیں عمرہ الکیس نے اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے سو کنیزہ نال دیتی ہیں انہا نپ کے پیونے بھرانے دولیج بٹھائیا کہہار اگا ودھے دولیج چاون واسدے اتھوئے قوازی خبردار دولیجوں حق نہیں لانا جب تک توڑے گھر دے اندر آئی توڑی دھی آئی ہڑے بنو حاشم دی خیرت بن گئی ہے سائین نے اندر فکرہ سنے دولی دے یہ کنیزہ بلایا پتہ کر کہ کون نے جائے فکرہ پاکھے گئی ہے تو واپس آگئی سائین توڑے سر تاج حسین دا چھوٹا بھراہے اندہ نا ابباس ہے اس نے بلا کے میرے کھول لیا آگئے دو زانووں کے بیٹھے سلام کیتا جواب ملیا جلدی کرتا پیان کیا ابباس تو میں جکہ سر باہر بیٹھے دا جکہ سر ہوگئے جی سائین ابباس میں ہوں میرے سر تاج دا چھوٹا بھراہ تمہیں جی مخدومہ توڑے سر تاج دا ناوکر میں ہوں فرمایا جیڑا تیمین اعزاز دکتا ہے چالیس کنیزہ اتھائیں آزاد کرو آزاد کھاڑی تیا سک کنیزہ رہ کیا گئی وقتن فوقتن کنیزہ آزاد کر دی رہی ایک کنیز رہ گئی جیدہ نام شیری نے میں بہت جلدی کر دیتی ہے کہ رہی تفصیل نہ سنا رہی سا ایک ایک کنیز سے مطالب سنا رہی سا اے آئیے جیلے مدینے آئیے شیزادہ ایلی اکبر تیرہ سال دہا روایت اچھ بڑی احتیاط کرے نہ کیونکہ چھوٹے ذاکرہ ساڑھے کور سن کے سانت سمجھ کے پڑھنا ہو تیرہ سال دہا شیزادہ ایلی اکبر جناب مدینے آئیے ایک دوار جناب حسین علیہ السلام فرمایا رباب اے تیری کنیز شیرین میں نے بڑی چنگی لگ دیئے کیوں ایک تا بڑی کم زبانے دوسرا بڑی عبادت گزارے تیسرا میری سغرادی بڑی خدمت کرے دیئے سان نے بھلایا شیرین غسل کر قیمتی جوڑا پوا کے حسین لیسن سڑایا میرا سر تاج تیری کنیز میں نے بڑی چنگی لگ دیئے میں شیرین دو ازاد کرے دیا میں توڑت پیش کرے دیا حسین فرمایا رباب تیہ آزاد کا ڈی تینا سر تے ہتھ رکیا دینا آج دے بعد میری دیئے سان زینب دے کول لے گئے ایک سال تک سان نے اس نور عربی قرآن پاک قرآن دی تفسیر پڑھائی سال دے بعد ایک سال ہور گزریا پندرہ سال دا ہو گیا شہزاد علی اکبر حسین علیہ السلام فرما بھینڈ میں چاہنا عزیز نہ لکھے کتابہ نے چونکہ غلط علام مشہور ہو گئے میں عزیز آخری تیس واسطے عزیز یاد رکھو سادات بے گھاری کوئی ترخوادار نہ کرنا کوئی ذرخرید غلام نہ جتنے ذرخرید کیتے ہیں جنہاں مالک تنگ کر دیا ذرخرید کیتا اسے ملے آزاد کر دیا اپنے گھار جتنے خدمتگار کوئی آپ بادشاہ کسے دی جتی تختتے راج کر دی ہے کوئی شہزادہ ہاں اے موسل دا شاہی خاندان دا فرد شادی کا ڈی تی ایک سال گنر گیا سولہ سال دا ہو گیا شہزاد علی اکبر علی اکبر شیرین نو پھینہ تھا شیرین علی اکبر نو پھرا دی ہے سال دے بعد سائن زینب سلام اللہ رہا علی اکبر دی شادی دیا سال دے بعد عزائر ہتھ لیوڑی کہا کہ مولا وطن تو بڑا اداس اجازت دیو وطن تو رونجا حسین فرمایا عزائر وطن داڑی چنگی شاہ ہوندی ہے جے کوئی وصن دے وے تھا جے کوئی رہن دے وے تھا جا ٹرجا مولا شیرین نو اکھو تیاری کرے مولا بیٹا تیار کھی ہو تو ساں موسل جانے عزائر دا اپنے شوہر نال بیٹا تیاترہ کیا دی مولا علی اکبر میں بھیڑا دے میں علی اکبر بھیڑا دیا سائن زینب سلام اللہ علیہ علی اکبر دی شادی دیا گل نہ کر دیں مولا بھیڑا دی شادی ہوئے دور وصنیاں بھیڑا بھلا گھنی دیا سامنے گھروں پر ٹور دیو فرمایا دیں تیرے وارث حقیقی دعوک میں میں مجبورہ ٹور جا رومنڈاک پئی سر چوم کے فرما شیرین رونا میں وعدہ کرنا میں اکبر دی بارات تیرے گھر لیا سا